موسیقی 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 امران خان پر حملہ تحقیقات کے لئے قائم جی آئی ٹی کی سربراہی تبدیل آر پیو ڈیرہ غازی خان سید خورم علی کی قیارت میں جی آئی ٹی بنا دی گئی نیا نوٹیپیکیشن جاری تارک رستم احسان اللہ تارک محبوب نصیب اللہ خان شامل موسیقی موسیقی پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک رہے لیا آزم سواتی سے اظہار ایک شہتی عرقین نے پلیکانٹ اٹھا رکھے تھے ایوان بالا کے قائدے حسب اقتلاف سینیٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا آج آئین کے بالا دستی نظر آتی ہے ناقانون کی حکمرانی امید ہے کہ عدالت انصاف فرہم کرے گی دی جی نیب لاہور مرزا سلطان کو تبدیل کر دیا گیا مرزا سلطان محمد سلیم سپیشل اسسائنمنٹ پر نیب ہیڈکوارٹر تائینات گریٹ بیس کے ڈیریکٹر عمجد مجید کو دی جی نیب لاہور کا اضافی چارج دے دیا گیا کراچی میں میڈیکل سٹاف سڑکوں پر گرانٹ ہلتھ الائنس کا دھرنا جاری ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف اور لیڈی ہلتھ برکرز کی مطالبات کے حق میں نارے بازی مظاہرین کو روپنے کی کوشش میں پولیس سے چھڑپے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا کراچی اور ہیڈرابار ڈیویزن میں بلدیاتی انتخابات میں تاقیر سندھ ہائی کورٹ نے سبائی الیکشن کمیشنر آئی جی اور چیف سیکیٹری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا چودہ نومبر کو عدالت پیش ہونے کا حکم دو رکنی بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا دوسری جانب محکمہ بلدیات سندھ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا تہا کراچی میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے سبائی کبینہ نے کراچی ڈیویزن میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی نواز شریف کی واپسی کی تیاری سفارتی پاسپورٹ بھی جاری نون لیکی قیادت کا لندن میں دوسرے دن بھی ہم مشاورتی اجلاس وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی سیانسی صورت حال پر مشاورت مریم نواز، حسین نواز، سلمان شہباز، خاجہ آصیف اور ملک احمد موجود تھے نواز شریف نے کہا کہ کسی جتھے کے ساندھے نہیں چھکنا نہ ہی زور زبردستی سے کوئی تجویز قبول کرنی ہے سابق وزیراعظم مزید بولے کہ پاسپورٹ کافی دنوں سے ان کے پاس موجود ہے بے اختیار وزیراعظم امرجنسی میں چار دن سے لندن بیٹھے ہیں شیخ رشید کا ٹوین انہوں نے لکھا کہ بزدل اور مفرور نواز شریف بھائی کے وزیراعظم بننے کے باوجود کلین چٹ کے منتظر ہیں پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک کہتے ہیں وزیراعظم کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد اہم تائیناتی کے متعلق اچھا فیستہ متوقع ہے جو مرضی آرمی چیف بنا دیں اس معاملے سے پی ٹی آئی کا کوئی واسطہ نہیں پانچوی پارلیمانی سال کے تین ماہ گزر گئے سیند اسمبلی کا اجلاس نہ بھولایا جا سکا اوپوزیشن جماعت اجلاس ریکوزیشن کی پوزیشن میں ہی نہیں رہی حضب اختلاف کو بیالی سرکین کی ضرورت پی ٹی آئی کے پاس تیسر اکی چار مرحرف تین رابطوں میں ہی نہیں جی ڈی اے کی جانب سے بھی تحریک انصاف کو حمایت نہ ملی ایوان کی کاروائی ایک سال میں سو دن کرنا لازمی ہے گزشتہ سال بھی ایوان کی کاروائی سو دن بھی نہ چل سکی تھی ڈینگی کے پھیلاو پر اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا اظہار تشویش حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ پنجاب اور کیپی میں ڈینگی بے کابو ہے پی ٹی آئی حکومتیں عمران خان کی سیاست بچانے میں لگی ہیں پنجاب حکومت کی لاپرواہی سے عوام کی جان خطرے میں ہے ڈینگی کے تدارک کے لیے موثر اقدام نہ ہونا مجربانہ غفلت ہے سبائی حکومت صرف عمران خان کی چاکری میں مصروف ہے گوڑکی پولیس نے کچھے میں افسران اور اہلکاروں کو شہید کرنے والے ڈاکوں پر بیالس کروڑ اوپے انام کی سفارش کر دی ایس ایس پی تنویر نے پچاسی ڈاکوں پر انام مقرر کرنے کی سفارش کی ڈی آئی جی سکھر کے نام ختم ڈاکوں کے نام بھی تحریر کیے ختم صدا کی گئی ہے کہ ہٹ ڈاکوں پر پچاس لاکھ روپے انام رکھا جائے قائد آزم یونیورسٹی کی زمین پر بہارہ کہو بائی پاس کی تعمیر کے خلاف کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے کام روکنے کے حکم میں کس نومبر تک توسی کر دی وفاقی حکومت نے آیاز صادق کی سربراہی میں کابینا کمیٹی قائم کر دی نوٹفیکیشن عدالت میں پیش جیسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کمیٹی کے آؤٹکم کا انتظار کر لیتے ہیں سماعت اکیس نومبر تک ملتوی سپریم کورٹ کے تین نئے جوجس نے حلف اٹھا لیا جسٹس حتر من اللہ، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن ازہر رزوی شامل چیف جسٹس عمر اتاب اندیال نے نئے جوجس سے حلف لیا سپریم کورٹ کے جوجس کی تعداد پندرہ ہو گئی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق کی بھی حلف پر تاری صدر مملکہ تاریف الوی نے ایوان صدر میں حلف لیا چیف جسٹس آمر فاروق کی اسلامباد ہائی کورٹ آمد پر گانڈو فانر پیش کیا گیا سی سی پیو لاہور کو کام سے روکنے کے لیے عدالت سے رجوع وفاقی حکومت کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر وفاق کی جانب سے موقع اپنایا گیا ہے کہ غلام احمود دوگر تبادلے کے باوجود بطور سی سی پیو فرائض انجام دے رہے ہیں عدالت غلام احمود دوگر کو عہدہ چھوڑنے کے حکمات جاری کرے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سدانت آلہ سدان کا اجلاس وزیر آباد انسیٹیٹ آف کارڈیالوجی کی اپگریڈیشن سے متعلقہ امور کا جائزہ چودری پرویس الہی کا امراض قلب پر مبتلا بچوں کے علاج کے لیے خصوصی شعبہ قائم کرنے کا حکم انہوں نے کہا کہ گجرہ والا ٹیچنگ اسپتال میں بھی کارڈیالوجی کا جدید ترین شعبہ بنایا جائے گا گجرات کی عزیز بھٹی شہید اسپتال میں ڈیالیسس مشینیں مہیا کی جائیں گی یورالوجی ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا اقوام متحدہ میں افغانستان کی صورتحال پر قراردات پاکستان نے قراردات کے غیر متوازن اور کئی حقائق نظر انداز کرنے سے متعلق اعتراضات اٹھا دیئے پاکستان سمیت دس ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا پاکستان کی پیش کردہ تجاویز کو جرمنی سمیت دیگر شریک ممالک نے تسلیم کیا پاکستانی نائب مستقل مندود نے کہا کہ افغانستان میں نئی عبوری حکومت کی حقیقت کو قراردات میں تسلیم نہیں کیا گیا ٹی چونٹی ورلڈ کپ کا فائنل مارکہ پاکستان اور انگلنڈ اتوار کو میلورن میں ٹکرائیں گے چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کی ٹیم سے ملاقات انہوں نے کھلاڑیوں کو کہا کہ 1992 کے ورلڈ کپ میں کپتان عمران خان تھے میچ سے قبل عمران خان نے کہا گراؤنڈ میں جائیں اپنی کارکردگی اور محول کو انجوائے کریں ایسے موقع بار بار نہیں آتے فائنل سے قبل میلورن میں بارش فامی ٹیم کا انڈور پریکٹس سیشن جاری موسیقی